یا بھی انہیں نقصان بوچہ آپ یہ صرف اپنی چوریاں چھپا رہے ہیں کہ مارکٹ گری نہیں مارکٹ گرائی گئی ہے ملکم دوستو میرے نام ہے کجی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسے میرے یوٹیوب کینل تو دوستو جیسا ہے کہ آپ کو سمنل دیکھ کے اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ آج کی یوڈیو کس بارے میں ہرارے گا موسیقی ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ مارکٹ گری نہیں گرائی گئی اس کے اندر بھائیہ کی ریلٹریز بھی انوالو ہیں اور بھائیہ کی خود کی انتظامیاں اور ملک ریاض خود انوالو ہیں یہ صرف اپنی چوریاں چھپا رہے ہیں مطلب عوام کو انہوں نے جس طریقے سے لوٹا ہے کبھی یہ بول دیں گے کہ بھائی پولٹیکل انسٹیبل ملک چل رہا ہے اس ویسے مارکٹ گری ہوئی ہے کبھی بول دیں گے بھائیہ کی میس منیجمنٹ کی وجہ سے مارکٹ گری ہوئی ہے کبھی بول دیں گے اوورسیس پاکستانی انمیسمنٹ نہیں کر رہے اس ویسے ڈیمانڈ گری ہوئی ہے کبھی بول دیں گے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرملا ہوتا ہے ڈیمانڈ کام ہے سپلائی زیادہ آ رہی ہے اس ویسے مارکٹ گری ہوئی ہے تو انہوں نے صرف اپنی چوریاں چھپا نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور جتنا پنجابیوں نے نقصان پہنچایا پاکستان کو اب وہ چاہ سیاست میں ہو یا کاروبار میں ہو اتنا کسی اور نے نہیں پہنچا ہے اور بیلے ٹاؤن کراچی میں بھی لہور پنجاب راول پنجی اسلام آباد سے لوگ اٹھ کے آگئے جس کے واس کوئی کام نہیں ہے وہ بیلے ٹاؤن کراچی میں اٹھ کے آگئے اپنا پلاؤٹ اپنا کر بیچنا شروع کر دیا اور مطلب ریلٹر کرانا شروع ہوگا ہے اور سارا پنجابیوں نے کیا ہے بیلے ٹاؤن کراچی میں اب جو یہ بات سرپلائیٹ کر رہی ہے بیلے ٹاؤن کراچی کی بات کر رہے ہیں تو میرا کراچی کی لوگوں سے سوال ہے کیا آپ نے سائمہ بیلڈر کا نام تو سنائی ہوگا ایک رینول بیلڈر ہے کراچی کا جس کے بیلے میں بھی کچھ پروڈیکٹس اب لانچ ہو چکے اب فور ایکزمپل نوڈ ناز آباد ہے نوڈ ناز آباد اتنا کوئی بڑا ایریا نہیں ہے آپ بورڈ آفر سے چلنا شروع ہو سکے سمجھے ختم ہو جاتا 10-15 منٹ کا راستہ صرف اتنے سے ایریا کے اندر سائمہ بیلڈر کے 8 سے 10 پروڈیکٹ ہے اور ابھی ایک پروڈیکٹ ریسنٹلی لانچ کیا ہے نوڈ جس کی ڈگنگ شروع ہو چکی اور اس بیلڈر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی چھوٹے پلاؤٹ پر کام نہیں کرتا کہ 100 اگس 120 اگس پر گرام پلس 6 یا 8 بنا دیا نہیں یہ امیجہ بڑے پلاؤٹ پر کام کرتا 1000 اگس 2000 اگس یا 4000 اگس اور یہ یا تو دو ٹاور ایک ساتھ بناتے ہیں یا آٹھ ٹاور ایک ساتھ بناتے ہیں اور ان کی خاصیت یہ بھی ہے ایک فلور پر یا تو چار اپارٹمنٹ ہوتے ہیں یا تو چھے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں آپ خود سوچیں کہ آٹھ ٹاور اور ایک فلور پر چھے اپارٹمنٹ کیا ان کو demand and supply کا فرملا افیکٹنگ کرتا بلکہ ان کی ریوڈگنگ سے پہلے ہی پورا پروڈیکٹ سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے ایتھینی کونٹریٹیز میں اپارٹمنٹ آویلیبل ہونے کی باوجود بھی تو اگر اس پہ آپ کا یہ argument ہے کہ وہ old city area وہاں پہ بائیٹ زیادہ ہیں اس ویسے ہم آپ کی پروڈیکٹ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر وہاں پہ بائیٹ زیادہ ہے تو آپ پہ بیلڈرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ایک پلوٹ چھوڑ کے تو دوسرا پروڈیکٹ لانچ ہو رہا ہوتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک رینون بلڈر ہے اور اپنی کریٹی بلیٹی پر مائر ہے تو اگر ان کا یہ رونا ہے کہ اوور سپلائی کی ویسے بیلے ٹاؤن کارچی کی مارکٹ کریش ہوگئی تو ایسا نہیں ہے جتنے بیلے ٹاؤن میں ٹوٹل اوپشنز ہیں اتنے ایک دن میں اوپشنز آبیلیبل ہوتے ہیں کارچی شہر میں جتنے پروڈیکٹ لانچ ہوتا ہے ایک ہی پیسوں میں آپ کو دوپلیکس اپارٹنیو ملے گا اسی پیسوں میں آپ کو ایک پورشن بھی ملے گا اچھے لیاکے میں بھی برے علاقے میں بھی اور اسی پیسوں میں صرف آپ کو ایک دکان بھی ملے گی تو یہ تھا اوورال ریویو آپ کچھ کھائے نہیں سکتے کہ بہر جگہ ریلٹرز نے مارکٹ گرائیے یا بہر یہ منیجمنٹ نے گرائیے یا مارکٹ کریش کروائیے لیکن یہ بات تو تہا ہے کہ مارکٹ گری اور لانچ کر دیا کہ وہ دو گری ہوں گی بیٹان ون و بیٹان ٹو تو سکتے بیٹان پشاور اٹھ جائے تو یہ ساری ان کی بزنس گیمز ہیں صحیح ہے جس میں عوام رون رہی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن عوام اور بزنس کمیلٹی جو ہے وہ ہوپ نہ چھوڑے اپنی ایک وقت ان کا آیا جس میں ان کو پروفیٹ ہوا ایک وقت ہمارا آئے گا جس میں ہمیں پروفیٹ ہوگا تو اپنی پروپٹیز کو وولڈ کر کے رکھیں دوہدار پچیس تک انشاءاللہ پروپٹی میں ایسا بوم آئے گا کہ آپ کے جو بھی دوکھڑے ہیں وہ سارے حیثیوں میں تقدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ